بسم اللہ الرحمن الرحیم نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورٹس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان میں کرونا وائرس کے چاروں مریضوں کی حالت بہتر ہو گئی ہے معاونے خصوصی برائے صحیح ڈاکٹر زفر میزہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے چاروں مریض تیز سے ریکاور ہو رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں چاروں مریض بہت جلد صحیح یاب ہو جائیں گے انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ پاکستان میں ہر کسی کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے چاروں متاثرہ مریضوں کی حالت بہتر ہے ڈاکٹر زفر اقبال نے کہا کہ محکمہ صحیح پنجاب نے کرونا وائرس کے مریضوں کی پہچان کا ساتھ نکاتی حدایت نامہ جاری کر دیا ہے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے جانب سے مریض کی پہچان کے ل فرد تیز بخار کھانسی اور سانس میں دشواری کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ایسا فرد کسی متاثرہ ملک یعنی چین اور ایران سے آیا ہو تو ایسا شخص کرونا وائرس کا مشتبہ مریض ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پر اگر کوئی فرد فلوک کھانسی اور سانس کی بیماری کا شکار ہے اور اس شخص کو متاثرہ ملک کا سفر کیے چودہ دن سے کم وقت ہوا ہو یہ بھی کرونا وائرس کا مشتبہ مریض ہو سکتا ہے اسی طرح تیسرے نمبر پر ایسا ہیلتھ و جو کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کر رہا ہو اس کو فلوک کھانسی اور سانس میں دشواری کا مسئلہ ہو تو یہ ہیلتھ ورکر بھی کرونا وائرس کا کیس ہو سکتا ہے چوتھے نمبر پر ایسا شخص بھی کرونا کا شکار ہو سکتا ہے جس کا گزشتہ چودہ دن میں کنفرم کرونا وائرس کے شکار مریض سے قریبی تعلق رہا ہو پانچوے نمبر پر ایسا فلوک کھانسی کا شکار مریض بھی کرونا کا ہو سکتا ہے جو کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے مریض کے چودہ دن قریب رہا ہو اسی طرح ایسا مریض جس کو فلوک خانسی یا سانس میں دشواری کا مسئلہ ہو لیکن یہ مریض متاثرہ جگہ یا متاثرہ مریض کے قریب نہیں رہا تو ایسے شخص کو کرونا کا مریض نہ سمجھا جائے آئیسولیشن میں صرف ایسے مریض کو رکھا جائے جس میں علامات ظاہر ہوں اور قوت مدافعت کی کمی کا شکار ہو ایسے شخص کو الہدگی میں رکھ کر مزید ٹیسٹ کیے جائیں مزید تفصیلات کے لیے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو 0800-99000 نمبر پر کال کریں یا پھر فیس بک پر پیغام پھینجیں دوسرے جانے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار نے کہا ہے کہ کرونا وارث سے بچاؤں اور احتیاطی اقدامات کے حوالے سے ہر طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں اب پنجاب میں صورتحال نارمل ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں عوام مفواہوں پر کان نہ دھریں انہوں نے کہا کہ طب سے وبستہ افراد عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا موثر کردار ادا کرنا ہوگا دوستو دنیا بھر میں کرونا وارث نے ادھم مچا رکھا ہے ہزاروں افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں لکمہ اجل بن جانے والوں کی تعداد بھی چار ہنسوں کو چھو رہی ہے اگرچہ اس کا ہر بیمار موت کے موں میں نہیں چلا جاتا ایسے افراد کی تعداد شاید دو یا تین فیصد سے زیادہ نہیں ہے بوڑوں اور بچوں یا موزی امراض میں مبتلا افراد پر ہی اس کا حملہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی علاج تا حال دریافت نہ ہونے کے سبب اور ایک انسان کو چھونے یا اس کے قریب بیٹھنے سے دوسرے انسان تک پہنچ جانے کی وجہ سے کوف و حراس بہت زیادہ ہے یہ وارث جس کو بھی لاحق ہوتا ہے وہ اس کے رحم و کرم پر پڑا رہتا ہے اس کے اثرات ایک ہفتے میں ختم ہو یا دو ہفتوں میں یہ اس کی اپنی مرضی ہے اس وقت سارا زور احتیاطی تدابیر پر ہے اگر اس کو اپنا لیا جائے تو اس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے چین کے شہر وہان سے شروع ہونے والے اس وارث کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ چمگادروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے وہان میں چمگادروں کا سوپ بڑے زوک و شوک سے پیا جاتا ہے ویسے بھی ہر قسم کے جانور اور پرندوں سے لفت فندوز ہونا چینیوں کے لیے مرغوب ہے ان کی بارکیٹوں میں کھلے عام لومڑیاں گدڑ بلیاں اور اس طرح کی دوسری مخلوقات فروخت ہوتی ہیں اور وہ مزے مزے سے تناول کی جاتی ہیں جانوروں سے انسانوں کو منتقل ہونے والے طرح طرح کے وارث بھگت کر شاید وہاں کوئی ایسا فوڈ کوڈ بن جائے جس میں بعض جانور یا پرندے ممنوع قرار پائے جائیں لیکن تاحال ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے وہاں کے بعض باشندوں سے جب چمگادر کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا یہ جواب تھا کہ اگر وائرس اسی سے پھیلتا تو وہاں نامی شہر دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہ ہوتا کہ یہاں تو نسل در نسل اس کے سوپ سے استفادہ جاری ہے بہرحال چمگادر اس صورتحال کا ذمہ دار ہو یا اس کا کوئی اور پھائی یہ حقیقت ہے کہ کرونا وائرس کسی جانور ہی سے انسان کو منتقل ہوا ہے اور اب تک ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا جا رہا ہے چین نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی زیادہ انتظامات کیے ہیں چھے چھے سات سات دن میں نئے ہاسپٹلز تعمیر کر کے دکھائے ہیں اور اس کے مریضوں کو ان میں الگ تھلگ کر کے رکھا گیا ہے احتیادی تدابیر بھی درجہ آخر پر جا کر اختیار کی جا رہی ہیں اور اس کا علاج دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کی لیبارٹریز میں کام جاری ہے امید کی جا سکتی ہے کہ ایک دن ایسا تلو ہوگا جب اس کا علاج دریافت ہو چکا ہوگا اب یہ چین کا ہی نہیں پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹ سے پانچ ہزار ارب ڈالر نکالے جا چکے ہیں عالمی معیشت شدید نقصان سے دوچار ہے تجارتی سرگرمیاں مانت پڑ چکی ہیں اور طور عمرے کے ظاہرین پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے ایسے ممالک جہاں اس وائرس کے اثرات پہنچے ہیں وہاں سے عمرے کے لیے آنے جانے کی اجازت نہیں سعودی عرب نے واضح کمات جاری کیے ہیں ایران سے دو افراد پاکستان پہنچے اس کے علاوہ بھی دو مریض تھے اب ان کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے چاند افراد علاق تھلک کر کے رکھے گئے ہیں مقام شکر یہ ہے کہ ابھی تک کوئی تشویشناک صورتحال پیدا نہیں ہوئی جانوروں سے انسانوں کو منتقل ہونے والا یہ وائرس جتنا بھی موزی کیوں نہ ہو انسانوں سے انسانوں کو منتقل ہونے والے اس وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت انسان نے اپنے بھائی بندوں کے ساتھ جو کر دکھایا ہے کوئی جانور اس کا عشر شیر نہیں کر سکا انسانوں کے کھوپڑیوں کے مینار انسانوں نے ہی بنائے اور ہزاروں کیا لاکھوں کو بھی تہہ تیک کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں سمجھا چند سال پہلے امریکہ اور برطانیہ نے ایراک کے خلاف جھوٹے الزامات پر جو فوجی کا روائی کی اس نے لاکھوں افراد کو نشانہ بنا ڈالا شام کی آدھی عبادی دنیا بھر میں ماری ماری پھر رہی ہے لیبیا میں کشتوں کے پشتے لگا دیے گئے ہیں بھارت سے شروع ہونے والا مودی وائرس بھی انسانوں کو لکمہ اجل بناتا چلا آ رہا ہے این اس وقت جب دنیا کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں لگی تھی نئی دہلی میں مودی وائرس نے قیامت برپا کر دی ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی بستیاں تاراج کر ڈالی مسجدوں پر حملہ آور ہو گئے درجنوں افراد لکمہ اجل بنے اور سینکڑوں زخمی ہیں پولیس خاموش تماشائی بنے رہی اور وزیر علیہ کجریوال بے بس نظر آئے کہ دہلی پولیس وفاقی حکومت کے ماتحہ تھے انہوں نے فوج بلانے کی درخواست کی جو کہ رد کر دی گئی ہائی کورٹ کے جس جج نے نفرت انگیز پیغامات جاری کرنے والے بی جے پی کے جن رہنماؤں پر مقدمات درج کرنے کی ہدایت کی تھی اس کا تبادلہ کر دیا گیا ہے کہ صدر جمہوریہ ہند یہ حرکت کرنے کے بھی مجاز ہیں مودی وارث اس سے پہلے گجرات میں ستم ڈھا چکا ہے اور ہزاروں مسلمانوں کو برباد کر چکا ہے دہلی کے ریاستی انتخابات میں بی جے پی کی شکست کے بعد یہ وارث یہاں حملہ آور ہے پورے بھارت پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں اور جگہ جگہ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کرونا وارث سے زیادہ بھارت کو مودی وارث سے خطرہ ہے کہ پورے خطے میں اس کے اثرات پھیل سکتے ہیں بھارت کے ہمسائے ممالک بھی مصدرب ہیں کہ کہیں یہ ان کو لپیٹ میں نہ لے لے فرقہ واریت سے آگے بڑھ کر یہ جنگی جنون میں مبتلا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے دنیا اس کی تباہکاریوں کو کچھ نہ کچھ حساس تو کر رہی ہے لیکن اس کا مکمل ادراک ابھی تک بہت کم پایا جاتا ہے عالمی طاقتے تو خاموش تماشائب بنی ہوئی ہیں مسلم ملک بھی بلکل خاموش ہیں وزیراعظم عمران خان کے علاوہ کسی کے آواز گونج رہی ہے تو وہ ترکی کے صدر رجب طیب ریدگان ہے ملیشہ کے ڈاکٹر مہاتیر محمد بھی اسے غافل نہیں لیکن اس کے علاوہ ہر جگہ سناٹا ہے عالم اسلام بھارت کے مسلمانوں کا دد شدد سے محسوس نہیں کر رہا موڈی وارث کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات نہ کیے گئے تو اس کی تباہکاریوں کے سامنے کرونا وارث مماند پڑ جائے گا اس کی حسیت چمگادر کے مقابلے میں مچھر کسی رہ جائے گی دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی ملک خدادات سمیت پوری دنیا کو کرونا وارث کی تباہکاریوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے مظلوم کشمیری اور ہندوستانی بھائیوں کو موڈی وارث کی تباہکاریوں سے بچا کر رکھے آمین سبح آمین انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارث موسیقی موسیقی موسیقی